اس مقدس پروجیکٹ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے ہر ہتھوڑے پر انہی کپڑا چڑھایا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جب ٹرین مدینہ منورہ کے قریب پہنچتی تو اس کے پہیوں پر بھی انہی کپڑا چڑھایا جاتا تاکہ اس کے چلنے سے زیادہ شور پیدا نہ ہو اور شہر نبی کا تقدس پامال نہ ہو اسلام علیکم دوستو تاریخ دان ارسلان ارسلان صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں یہ خلیفہ عبد المجید دوم کے اس عظیم الشان پروجیکٹ حمیدی حجاز ریلوے کے بارے میں تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دمشق سے مدینہ کا سفر چالیس دن کا تھا اور شدید گرمی میں جانوروں پر سفر کرنا پڑتا تھا آخری صاحب اختیار عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید دوم نے اس سفر کو کم کرنے کا پلان تیار کیا لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا وجہ اس کی تعمیر کا خرج اس سے پہلے کسی بھی سہرہ میں اتنی بڑی ریلوے لائن نہیں بچھائی گئی تھی حمیدی حجاز ریلوے ایسا پہلا پروجیکٹ تھا اس کے کمپیریزن میں انیس سو ساٹھ میں دوسرا ایسا پروجیکٹ بنا جب فرانسیسیوں نے سہارا ڈیزرٹ میں ریلوے لائن بچھائی تھی اس پروجیکٹ کے بہت سے مقاصد تھے ایک تو ہرمین شریفین تک سفر کم کرنا تھا دوسرا مسلم علاقوں کو آپس میں جوڑنا بھی تھا اٹھارہ سو بیاسی میں بریٹش مصر پر قابض ہو چکے تھے سلطان عبد الحمید دوم کا خیال تھا کہ اگر اردن شام یمن حجاز اور دیگر عرب علاقوں میں ریلوے لائن بچھائی جائے گی تو فوجوں کی نکلو حرکت آسان ہو جائے گی اور کسی بھی دشمن کو روکنے میں آسانی ہوگی لیکن جب انہوں نے اس پروجیکٹ کو اپنی کابینہ کے سامنے پیش کیا تو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا اس کی تعمیر پر تخمینہ لاغت چار ملین ترکش لیرہ لگایا گیا اس زمانے میں یہ رقم پانچ سو ساٹھ کلو سونے کے برابر تھی اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ اٹھارہ سو ستتر کی روسی جنگ کے بعد روس کو جنگ کا حرجانہ بھی ادا کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی بغداد ریلوے کی تعمیر بھی جاری تھی چار ملین ترکش لیرہ یا پانچ سو ساٹھ کلو سونہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے بیس قیصد بجٹ کے برابر تھا سلطان عبدالحمی دوم نے اس پروجیکٹ کو وقف کا نام دیا اور پوری مسلم ورلڈ میں سے کوئی بھی اس پروجیکٹ کو کلیم کر سکتا تھا اس عظیم شان خواب کو تعبیر تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کو مدد کے لیے پکارا گیا اور پوری دنیا سے مسلمان روپیہ پیسہ لے کر پہنچ گئے صرف برے صغیر پاک و ہند میں پندرہ سو سے زائد خیراتی مراکز قائم ہو گئے نظام افہدراباز اور شاہ ایران نے دل کھول کر مدد کی جو لوگ بھی اس کارے خیر میں حصہ ڈال رہے تھے ان کے لیے میڈلز جاری کیے گئے خیر وہ تو جنت کا میڈل پہلے ہی اپنے نام کر چکے تھے انیس سو میں اس عظیم شان پروجیکٹ کی تعمیر کا آغاز ہوا اور صرف چار سالوں میں ہی یہ ریلوے لائن چار سو ساٹھ کلومیٹر کا سفر طے کر کے دمشق سے اردن کے شہر امان تک پہنچ چکی تھی ہیفا کے ذریعے یہ ریلوے لائن بہیرہ روم کے ساتھ بھی ملا دی گئی تھی انیس سو آٹھ تک یہ ٹریک چودان سو چونسٹھ کلومیٹر کا سفر طے کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا اس کی تعمیر پر صرف تین ملین لیرہ خرچ ہوئے اور یہ چار سو تیس کلو سونے کے برابر رقم تھی تخمینے سے کم رقم خرچ ہونے کی وجہ بہت سے ورکر اور ٹیکنیشنز نے فیس بللہ کام کیا اور مزدوری نہ لی ستائیس اگست انیس سو آٹھ کو پہلی ٹرین استمبول سے مسافروں کو لے کر روانہ ہوئی اور یہ براستہ دمشق مدینہ منورہ جانی تھی ٹرین کی رفتار چالیس سے ساٹھ کلومیٹر تھی ہر ٹرین میں ایک بوگی مسجد کے طور پر استعمال ہوتی اور ہر وقت موزن ڈیوٹی پر موجود ہوتا فیملیز کے لیے پرائیوٹ کیبن بھی مجسر تھے تین دن بعد ٹرین مدینہ منورہ پہنچ گئی حجاز ریلوے کے افتتا کے بعد حیفہ اور دمشق کے دوران روزانہ عام دور افت ہوتی تھی اور ہفتے میں تین بار دمشق اور مدینہ کے درمیان حج کے دنوں میں تین ٹرینیں چلتیں اور یہ سفر کے مہینے کے افتتام تک یہ سلسلہ جاری رہتا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سستے ٹکٹ جاری کیے جاتے اس ریلوے سے مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا برسغیر کے مسلمانوں نے مطالبہ کیا کہ اس ریلوے لائن کو بغداد کے ذریعے پاک و ہند سے بھی ملایا جائے اور وہ اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار تھے انیس سو آٹھ میں ینگ ترک موپمنٹ نے طاقت پکڑی تو انہوں نے حمیدی حجاز ریلوے کا نام تبدیل کر کے حجاز ریلوے رکھ دیا اس پروجیکٹ سے پہلے بہت سے لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو اس سے بدووں کو کاروبار چلتا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ اکثر کافلوں کو لوٹ بھی لیتے تھے اس ریلوے لائن نے ان کی حرام کاریوں پر ضرب لگا دی تھی تو انہوں نے ریلوے لائن پر حملے شروع کر دیے اس کے ساتھ ساتھ لارنس آف اریبیا جس کا اصل لام ٹی ایس لارنس تھا وہ ایک بریٹش افسر اور جاسوس تھا اس نے شریف مکہ اور بہت سے عرب لیڈروں کو ساتھ ملایا اور انہیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر اکسایا لارنس آف اریبیا بدووں کو ریلوے لائن کے ٹکڑوں کے بدلے سونا دیتا تھا یوں بدووں نے اس ریلوے لائن کو توڑ توڑ کر سونا لینا شروع کر دیا انیس سو انیس میں آخری ٹرین مدینہ منورہ سے مقدس اسلامی نوادرات لے کر استمبول روانہ ہو گئی تاکہ اسے بریٹش کے کسی بھی ممکنہ قبضے سے بچایا جا سکے چونکہ یہ ایک نہائیتی مقدس پروجیکت تھا تو سلطان عبدالحمید دوم نے مختلف ریل کی پچڑیوں پر اپنا نام لکھوایا اور اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ ریلوے لائن دمشق سے مدینہ منورہ تک تھی اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا یہ پلان تھا کہ اس ریلوے لائن کو مدینہ منورہ سے آگے مکہ تک بھی لے جایا جائے لیکن اس سے پہلے ہی سلطان عبدالحمید دوم کے اخلاق بغاوت ہو گئی انہیں محل میں قید کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ پروجیکٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس کے بعد بدووں نے ٹرین پر حملے کرنے شروع کر دیئے ٹرین کے مختلف حصوں کو ریل کی پٹنیوں کو توڑ توڑ کر وہ لورس آف ایربیا کے پاس لے جاتے اور اس سے سونا وصول کرتے آج بھی عرب کے مختلف سہراؤں میں بہت سے ایسی ریل کی بھوگیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس عظیم الشان اس مقدس پروجیکٹ کی عبیتی سناتی ہیں کہ کیسے مسلمانوں نے خود ہی اپنے پیروں پر کلاری ماری اور اس مقدس پروجیکٹ کی برحرمتی کی یہ ریلوے لائن امان جو کہ اردن کا شہر ہے وہاں پر آج بھی زیر استعمال ہے اس کے ساتھ ساتھ سیریا یعنی کہ شام کے مختلف علاقوں میں بھی یہ ریلوے لائن آج بھی زیر استعمال ہے اور اردن کی کچھ ریلوے لائن پر آج بھی یہ تحریر موجود ہے حازہ من خیراتی امیر المومنین سلطان عبدالحمید خان غازی سلطان عبدالحمید خان غازی امیر المومنین ان کی جانب سے یہ حدیہ عقیدت ہے خدا ان سے راضی ہو اور ان کا مددگار ہو عبدالحمید دوم کے عشق خدا عشق رسول کی یہ قزیم شان داستان ہے یہ پروجیکٹ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکا اس کی بہت سی وجوہات ہیں مختلف علاقوں میں بیعت وقت ہونے والی بغاقتیں اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ اپنی آخری سانسے لے رہی تھی لیکن اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ سلطان عبدالحمید خان نے بہت سے ایسے کام کیے جو کہ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رکم کر گئے تو دوستو اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل تاریخ دان ارسلان کو سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی فی الحال ارسلان صحیح کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ